رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم پویم کر رہے ہیں little things چھوٹی چیزیں اور اس کی آج ہم comprehension کریں گے how much did you understand جو چیزیں سمجھنی آئیں ہم کو سمجھنی کی کوشش کریں گے تو پہلا question ہے explain the main idea of the poem in your own words we should not look down upon little things everything has its importance how little it may be ہمیں چھوٹی چیزوں کو حقیب نہیں جانا چاہیے ہر چیز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے how little deeds of kindness make our life happy little deeds of kindness and little words of love though little in itself but they have much importance in spreading a pleasant influence اللہ تعالیٰ بھی قرآن جید میں کہتے ہیں کہ نیکی اور برائی کو نیکی سے رفع کرو تو رائیم ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہوں شروع کی آواز فرق ہوتی ہے آخر کی آواز ملتی ہے رائیم نظم میں یک جائی لاتے ہیں اور ایک خیال کو دوسرے سے جوڑتے ہیں مثلا water جو ہے یہ رائیم کرتا ہے daughter کے ساتھ تو water ہم نے نظم سے لیا ہے daughter اس کا رائیم ہے لیکن send, land اور end یہ ہم نے poem سے ہی words لیے ہیں پھر ہے ocean ocean کے ساتھ motion ocean سمندر کو کہتے ہیں motion حرکت کرنے کو کہتے ہیں پھر ہے moment دمہا اور foment ترغیب دینا اسی طرح bee ہونا اور tree drug bee اور tree یہ رائیم کرتے ہیں پھر poem میں آتا ہے ages ages کا مطلب ہوتا ہے زمانہ اور آپ دیکھیں کہ انسان کے اوپر بھی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک فرق زمانہ گزرتا ہے تو pages اور آپ eternity دوام ہمیشگی اور paternity پدری باپ کی طرف سے پھر ہے errors غلطیاں اور terrors خوف یا دہشت پھر اس کے بعد دونوں ہی الفاظ poem میں آتے ہیں away دور اور stray awara جیسے awara stray dog love محبت اور above اوپر تو اب ہم کچھ fill in the blanks with the correct words to complete the lines below ہم اس میں سے fill in the blanks کریں گے little drops of dash ابھی ہم نے poem میں کیا پڑھا تھا little drops of water تو little drops of water جو ہیں وہ یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے little drops of water تو چھوٹے چھوٹے پانی کے قطرے کیا بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے قطرے ملکے mighty ocean بناتے ہیں little grain چھوٹے 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 گھنٹے بنتے ہیں گھنٹے ملکے دن اور دن ہفتے اور ہفتے مہینوں اور سالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں little moments make the mighty ages زمانے بناتی ہیں چھوٹ چھوٹے لب میں our little errors lead the soul away from the past چھوٹے چھوٹے گلتیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں اگر وہ ان کو درست نہ کریں ویڈیو یہاں پہ stop کریں from the past of virtue virtue کہتے ہیں نیکی کو نیکی کا رستہ تو ایک ہی ہے باقی بہت سارے رستے ہیں little deeds of kindness and little words of love make the dash and Eden Eden کہتے ہیں بہت خوبصورت جنت کو اگر ہم نیکی کرنا شروع کر دیں کوئی ہمارے ذات نیکی کریں یا نہ کریں ہمیشہ برائی کو نیکی سے دفع کریں تو یہ ہماری زمین میں ایک دارت دنیا میں جنت بن جائے اب ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں literary analysis کیا ہوتا ہے جس کو عدبی تجزیہ کہتے ہیں تجزیہ کسی بڑی چیز کو چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر ان کا معاینہ کرنے کو کہتے ہیں تو جب ان تجزیہ کرتے ہیں تو یہ ہر ایک کے پاس محارت ہونی چاہیے کیونکہ زندگی مسئلوں کا نام ہے اور ان کو حل کرنے کا نام ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف کا لب و لہجہ کیسا تھا وہ کس کی طرف نشاندہی کر رہے اس کے رویے اور attitude کے آئے author stone the author in this poem is careless sad funny اور thoughtful اب ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ نے نظم پڑھ کے آپ کے اندر پور فکر ایک آتی ہے کہ کتنی چھوٹی باتیں ہیں جو بہت بڑے بڑے چیزیں بناتی ہیں تو author in this poem is thoughtful author's purpose the author's purpose in this poem is اب آپ دیکھیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں اور سوچیں کہ author's purpose کیا ہے author's purpose جو ہے وہ نہ تو تنقید کرنا تھا نہ شکایت کرنا نہ تفریم ہویا کرنا بلکہ معلومات دینا کہ ہم غور و فکر پہ امادہ ہو جائیں پھر ہے سامین author's audience کون سے تھے the poem is most likely addressed to children teenager adults all of above اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف ایک خاص مقصود طبقے کے لئے ہو بلکہ author نے all of above سب کو کیا کیونکہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے رہن دلی کرنے کی ضرورت ہے author's point of view the author's point of view in this poem is leave the things on their own ignore everything show the option and lead the life with care اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ author کا point ہے lead your life with care کہ نہ تو بہت چھٹ چھٹی غلطیاں کرو جو پہاڈ جیسی بن جائے نہ ہی چھوٹی نیکیوں کو حقیت جانو تو امید رہے آپ کو سبت پسند آیا ہوگا اس کو سبسکرائب کریں چینل کو لائک اور شیئر کریں